اسلام علیکم جی آدھ آپ آج ایک بہت ہی ہے بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی آم بھی کوئی آفت کوئی مسئبت آتی ہے تو ہم اس کی وجہ وہاں پہ موجود جو سباب ہوتے ہیں ان میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک ایک سیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپیڈ زیادہ تھی یا رستہ خرابتہ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی آدھسہ یا کوئی بھی مسئبت ہمیشہ ہماری اپنی ذات کی وجہ سے آتی ہے ہماری اپنی ذات کی کوکمیں گھتائی ایسی ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں ایسی آفت یا ایسی مسئبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب کبھی بھی کوئی آدھسہ پیچ آ جائے کوئی مسئبت آ جائے تو سب سے پہلے یہ سوچا کریں کہ میری ذات میں کونسی ایسی کمی تھی یا میری ایسی کونسی غلطی تھی جس کے وجہ سے مجھے ایسی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے یاد رکھیں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا صرف یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنی لیے ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں جن کے وجہ سے ہمیں ایسی مثال کا سامنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ناگانی افعاد سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ